اگر بیٹی ہوئی تھی طلاق دے دیا گا تو کی سمجھیا ہے کہ تیری بیوی کو اختیار سبا آتا تو اللہ نے ربو بیت کو چیلنج کر رہی ہے امان بھائینا روڑنا جوشنا بولے آجے بیٹے دلو یا بیٹی آجے فیصلہ کرنے والا کون ہے بولو اللہ اے جی زمتہ تو گوھر کرنا واشروہن بالماروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ النَّفَاسَ عَنْ تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجَالَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَسِيرًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَعَنَ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ درفشانی نے تیری کترے کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری کترے کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بھی نہ کر دیا درفشانی نے تیری کترے کو دریا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بھی نہ کر دیا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے حادی بن گئے جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا سامرین محترم اللہ رب العزتہ برائے سانے جنہیں سانوں سارے انوں تجدید ایمان لئی ایک ہور دمیدہ دین اطاف فرمائی ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کرو رہا درود و سلام توبان اور نبی جنہیں انسانوں حقیقت اندر انسانیتہ رستہ دکھائے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میں بحثیت شوہر مطالعہ کر رہا تھا اے مطالعہ کر دیاں کر دیاں میں حیران ہو گیا کہ اللہ دے پیغمبر نو جس مورتے پائے جس معاملی اندر پائے بہترین تو بہترین پائے آلہ تو آلہ پائے اور میں حیران ہوں نا کہ اسی انیاں کاروبار تو ہی ویل نہیں ملدہ تے بچانوں کی ٹیم دینے تے بیوی نہ کی کھیلنا کو دینے تے کیو دیاں تریفہ کرنیاں نہیں ٹینشنہ نہیں مکدیاں اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نو اگرچہ دنیاوی معاملات دی ٹینشن مسائل نہیں سی لیکن پیغمبر علیہ السلام نے جس طاغوت نل متھا لیا ہے او دی انی ٹینشن سی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو کیا چھ دیا میرے آسو نیاں وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيكُ سَدْرُ كَبِمَا يَكُولُونَ سَنُو پَتَئِ کہ جیدو لوگ تیرے خلاف بکواسات کر دینے پرپاگنڈا کر دینے عجیب و غریب باتا کر دینے تیرے دل نو بڑی تکلیف پہنچ دیئے عذیت پہنچ دیئے تی میرے آسو نیاں فَسَبْ بِحْمْ دِ رَبِّكَ جس رفتار نل تیرے تے اٹیک کر دین اس رفتار نل اللہ نے اپنا تعلق مضبوط کری جا اللہ تنو اتمنان دے چھ دے گا یعنی اللہ نے پیغمبر نو میں تکلیف پہنچی سی مسائل ہے گے سن اس دے باوجود آمینہ دے لال اپنے کارندر انی بہترین زندگی بسر کر دے کہ میں حیران ہو گیا کہ میدان جہاد وجہ وے کھو پھر آلہ فیفلے اندر وے کھو پھر آلہ عبادت اندر وے کھو اوتھے بھی آلہ میرے نبی نو بحثیتے باب وے کھو بحثیتے شہر وے کھو اللہ تے پیغمبر نو بحثیتے امام دے کھو بحثیتے جنرل دے کھو لیڈر دیکھو جج دیکھو منصف دیکھو جس مہار سے پائے ہیں جس معاملے اندر پائے ہیں اللہ دے کس میں اللہ دے پیغمبر تو آلہ عرفہ میں کسے نہیں پائے ہیں اورے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موسن انسانیت بن گئے میں تے یک طرفہ نہیں چلایا کہ سارے حقوق شہر دہی نے تے مردہ کوئی بیوی نہ معاملہ چلاندہ کوئی ایسا معاملہ نہیں مرد کوئی دروگہ نہیں مرد کوئی حکمران نہیں مرد کوئی جلاد نہیں اللہ دے پیغمبر نے مردنوں بڑے بہترین اندازنا زندگی بسر کرنا سکھایا ہے اب میں چند ایک باتہ بیان کرنا چاہ رہا کہ کاراندی زندگی کی میں خوشگوار ہو سکتی ہے کس طرح اسی اپنے کاراندر زندگی بڑی بہترین بنا سکنے ہیں گرشتہ تو گرشتہ خطبہ جمعے اندر میں بیان کیتا ہے کہ بیوی کیسی ہو نہیں چاہی دیئے آج میں بیان کرنا چاہ رہی ہے کہ شوہر نو اپنی بیوی نہ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہی دائے اور میں بیان کرنا چاہ رہی ہے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال نے ایک قسوٹی بیان کیتی ہے ایک میار دسیہ ہے کہ باہر بندہ جدہ مردی وڈہ سپیکر ہوئے موٹیویشنل سپیکر ہوئے بڑی اچھی گفتگو کردہ ہوئے بڑا نفیز انسان ہوئے لوگانا بڑی اچھی ریلی ہوئے لیکن اگر اپنی بیوی نہ اچھا نہیں تو آمنہ دے لال نے وہاں بھی فرما چاہ رہی ہے خیر اکم خیر اکم لیا حلی تیرے بہترین ہوندہ میار تیری بیوی نہ لوسنے سلو کہ اگر تیری بیوی کہہ دے بندہ بڑا اچھا ہے تو اچھا ہے بیوی کہہ دے بندہ اچھا نہیں تو اچھا انسان نہیں اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لالتے قرآن نازل ہوئے ہیں اے میرے سونیا اعلان کر دو وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَارُوفِ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَارُوفِ فَإِنْ كَرْحِتُمُوْهُنَّ فَأَسَاءً تَقْرَهُ شَيْعًا وَا يَجَعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَسِيرًا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنا غور کرنا زندگی بری پیاری بن جائے گی اللہ دے پیغمبر دے قرآن نازل ہو رہے ہیں وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَارُوفِ فَإِنْ كَرْحِتُمُوْهُنَّ فَأَسَاءً تَقْرَهُ شَيْعًا وَا يَجَعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَسِيرًا اے میرے پیغمبر اعلان کر دے ہو اِنَّا بِیوِيَنَّ اپنی بِیوِيَنَّ اچھا سلوک ریا کرو وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَارُوفَام اِنَّا نَا حُسْنِ سلوک نَا زِندگی بسر کریا کرو وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَارُوفَام فَإِنْ كَرِتُمُوْهُنَّ فَأَسَاءً اَنْ تَقْرَهُ شَيْعًا ہو سکت ہے تو انہوں کوئی چیز نہ پسند گزریں تو اڈی بھی بھی اندر تو یسی خمیدی تو انہوں نہ پسند دیں ہو سکت ہے اللہ نے وہ جندر بھی خیالا رکھیا ہوں فَإِنْ كَرِتُمُوْهُنَّ فَأَسَاءً تَقْرَهُ شَيْعًا وَيَجَالَ اللَّهُمْ فِي خَيْرًا كَسِيرًا تو انہوں لگتے ہیں جندر پلا نہیں جندر بڑائی ہے جندر شر ہے اللہ جاند ہے جندر پلائی کی ہے جندر شر کی ہے سیدنا بہرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمون دینے آمینہ دلال نے فرمایا اے میرے سیاباں لا یفرق مومنم مومناتم اے ڈی جلدی طلاق کا دے فیصلے نہ کر لیا کرو اے ڈی جلدی علیدگی دے فیصلے نہ کر لیا کرو آمینہ دلال نے فرمایا لا یفرق مومنم مومناتم اے ڈی جلدی علیدگی دے فیصلے نہ کر لیا کرو طلاق دا فیصلہ نہ کر لیا کرو وجہ کی آمن دلال نے فرمایا انکاریا منہا خلکا رضیہ منہا آخر ہو سکتا ہے تنہوں تیری بیوی اندر کوئی خامی کوئی بڑا ہی نظر آ رہی ہے ایوی تے ہو سکتا ہے اللہ نے جندہ کوئی خوبی بیوی رکھی ہے تو خامیہ نہ بیکھے آ کر خوبیاں بیکھے جندہ کی بسر کریا کر آمن دلال نے کیسا پیارا طریقہ بیان کی تے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اندر مردوں دے ہیں مرد جنہوں غصہ جو دی آجائے آج اندر مردانگی سے بہتا نامیں ازی پیشانی تے سلوٹ بہی ہے مردانگی سے بہتا نامیں ازی اندر بردائیت نہ ہوئے اللہ نے پیغمبر نے کی فرمایا ہے آمن دلال نے فرمایا لئیس الشدید و بسورا انم الشدید اللہ یا ملک نفسو اندر غضب کم بڑا اکھ ہے کم بڑا اکھ ہے آمن دلال نے مردانگی تی تاریب بیان کی تی ہے مردوں اونی اندام جنہوں غصہ آئے تھی اگلے بندے نو بچھار دے غصہ آئے تھی فوری انتقام لہلے آمن دلال نے فرمایا لئیس الشدید و بسورا انم الشدید اللہ یا ملک نفسو اندر غضب نوجوان اوندائے بادر اوندائے مردوں ہوندائے جنہوں غصہ آجائے اپنے غصے تک اندرول کر کے خموشی احتیار کر لے لئیس الشدید و بسورا چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں اندر اپنی آپ جو بھار ہو گئے تیمون بیجی زبان تو تلاک دا نفر نکل آئے بعد وقت پشتاوہ ہو رہی ہے کیوں گیا ہے وجاہ کی ہے اپنے غصے تے توکن ترول نہیں کہسکیا انہم الشدید اللہ دی یا ملک نفسہ ہو اندر غزبا نوجوان تے اوندائے مد تے اوندائے بہادر تے اوندائے جیدہ اپنے غصے تے کن دول پا کے اپنی پیشانی تو سلوٹ ہٹا لندائے آمین دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کو ایک سیابی اندر آگیں اندہ محمد رباک Asterobe آمین دے لال فرمایا میرے سیابی لا تغذب غصانہ کریا کر اندہ اللہ پرکن برو ایک دیور فرمایا اللہ تغذب غصانہ کریا کر اندہ سونیا کلام نسیت کردی آمین دے لال پرکن برو ایک دنہ اللہ پرکن برو ایک دیور میری آسانگ سنیا فabحما رحمت مtakagu اللہ لیل تلہم ولوکل تفضل غلیظ الکلب لنفضو من حول کب فافو انہم وستغفر لہم وشاورم فی الامر فائضہ عظم تا فتا وکلالاللہ اے میرے یہ سونی ہے اجیرے تیرے بات سے مر جانتے ہیں اجیرے تیرے بات سے مٹے جانتے ہیں اجیرے تیرے ایردگیر سے بندے کتھی ہو چکے ہیں اجیرے تیرے محبت کر دی پیار کر دی تیرے نقشیر قدم کے چل پہنے میرے پیغمبر اے اسے واسی آگے نے کہ تیری زبان چا بڑی نرمی سی زبان چا نرمی ہوئے اور اللہ نے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین اللہ علیہ وسلم اللہ نرمی نو پسند کر دا ہے اور آمینہ دیلال نے کی فرمایا ہے آمینہ دیلال نے فرمایا ہے میرے سیاپا اللہ جسے بندے نہ پلائی دا اڑاتا کر لیندہ ہے اللہ او دا دل میں رم کر چھردہ ہے لوکی فے جو مرضی کر دے رہے ہیں اے ماف کر ہی چند ہے اللہ جسے بندے نہ پلائی دا اڑاتا کر لیندہ ہے اللہ او دا دل میں رم کر چھردہ ہے اللہ جسے بندے نہ پلائی دا اڑاتا کر دا ہے اللہ او دا دل میں رم کر چھردہ ہے اے فرسط مزاد نہیں ہوندہ ان لوکی سے دے غصہ نہیں ہوندہ اللہ رہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑنا سمال فرمانا فرمایا لئی فرشدید بسوڑا انہم شدید اللہ دین یملکو نفس اور اندال غذا بے نوجوانو اندائے جیڑا غصہ آجائے کنٹرول کر لندائے ہیں آمینہ دے لالتے قرآن ناظر ہو رہے ہیں میرے یا سونیاں فابی ما رحمتی من اللہ علیم تلہم اگلاندنے فافو انہم وستغفر لہم وشاورہم فی الامر ہے اے تن خوبیاں پنا لو اللہ توڑے کرانو جنر بنا چھڑے گا اپنے بیٹے نہ گفتگو کرو تنرمی نہ گفتگو کریا گر ہے اپنے بیوی نہ گفتگو کرے تنرمی نہ گفتگو کریا گر ہے اے دنو مسکڑا کے دیکھیا گھر آمینہ دрей lap نے فرمایا جیرا بانگ گام اپنی بیوی نہ مشکڑا کے دیکھتائے اے دنوں میں عمال انجر صدقہ لکھیا جند ہے بیوی نہ مشکڑا کے دیکھتائے اے دنوں میں عمال انجر صدقہ لکھیا جند ہے میں جاننا بڑیان بڑیان نمازیانو بڑیان بڑیان حاجیانو صفحہ اول دیا نمازیانو مسجد اندر قرآن پڑھتا ہے مسجد اندر حضیث پاکتا ذرس بھی اندر صبح اول نمازی بھی ہے ازان بھی پڑھتا ہے اپنے کردہ کھلو جاندہ ہے تے کروالیاندہ جینا حرام کا چھرتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں منہوں نماز آجلی سے خوندی ہے انہوں پتہ ہی نہیں منہوں قرآن محبت کرنا سے خوندہ ہے انہوں پتہ ہی نہیں منہوں پیغمبر تا فرمان نرمزاجی سے خوندہ ہے فاپوانون بستہ فلاؤں وشاورون فلامنے انہوں ماف کر دیا کرو انہوں بخش دیا کرو انہ وہاں سے اللہ کلو بخش دی دعا کریا کرو بیرینو آجلی سے خوندہ قدیب اتھمی دی کر جائے انہیں وہاں سے آپ کو بخش دی دعا کریا کرو وشاورون فلامنے آو میں بیان کرنا چاہرے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے فرمایا میرے سیابا شیطان اے ادھو سبتو زیادہ خوش اندہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے سیابا شیطان اپنے عرشتے بھیجند ہے او دا عرش پانی سے اوپر ہے عرشتے بھیجند ہے لوگان حکم دن دا جا فلانیا تیری بھی دیوٹی ہے تیری فلان دیوٹی ہے اے جرے موکل نے اے شیطانین شیاتین نے اور دور جندے نے جاکی لوگانوں گمراہ کردے نے آمینہ دلال نے فرمایا اے جیدو جاکی اور ننو گمراہ کردے نے اے واپس ہوندے نے شیطان اپنے تخت سے بیتھا ہندہ ہے اندہ ہم ہی دسگی کر گیا ہے ایک آنوالا کندہ ہے میں او تے فلان جگہتے فلان بندے نو فلان بھلای اندر مبتلا کر گیا ہے اندہ تو کی کی تیتو تے تکھنی کی تا تجھے نو پویدہ تو کی کر گیا ہے اندہ میں فلان جگہتے لوگانوں گمراہ کر گیا ہے اندہ تو کی کی تیتو میں ککھنے کی تا اے پوچھتا جا رہی آئے ایک سیر تے بیٹھا ہندہ ہے انہوں گندہ تو دستو کی کر گیا ہے پاندہ میں ایسا کم کر گیا ہے کہ دو میاں بیوی آپ سے لروا گیا ہے انہیں شتر دستیار کروا گیا ہے کہ شوہر نے غصہ چریا انہیں بیوی نے اطلاق دے چھتی یہ پیغمبر علی آقا کی بھر بھولنے نے فرمایا شیطان انہا خوشند آئے اندہ دلنی میرے کولا شرادیا میرے کولا انہوں اپنے سینے نہ لگوندے اندہ اصل کم دے جراغن والے اصل کم جراغن والے تو کر گیا ہے باقیانے کا خرید گیتا اللہ نے پیغمبر حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین اندلال نے کیسا پیارہ طریقہ درسی ہے بڑا ہندہ کی سادیا کراندر نا شادی ہندی نا ٹپلی راتی مرد اپنی بیوی نے کوئی واز کرتا ہے اندہ ہے میرے اببا جنہیں گصہ جل دیا تو میرے اببا جی دی خدمت صحیح کری اب میرا بپی آئیو جنہیں اگو نا بولی میرے پینا انہوں نے اے مزا جے تو انہوں نے محب بنا رہنا ہے اتنا جو مرضی کر دیا رہنا ہے میرے پائی نے اینا دینا صحیح سیوا خدمت کری میرا تو خیار رکھنا ہے سارے خان جاندے انہوں نے خیار رکھنا ہے اے پیلی رہا تھے انہوں سے خان رہے ہیں تو اے کو جکر میں یہ اپنی مانوں نہیں کہندہ امی جی اور نمی آئی ہے اجے انہوں نے محب اندر ارجیسٹ ہونے اجے کچھ ٹیم لگنے ہیں اور نمہ والا پیار جن دی کوشی کری آجے اپنے باپ انہوں نے اپنے پائی اپنا کرنے گئی ہے اے سارے طبر دے خان داندہ بھویتے پاچھار دے حقیقت بادرستان اگر تو انہوں پسند آئے گے نہ آئے دین اسلام اندر بہود اوپر سس اور سسردی خدمت کرنا لازم نہیں اے لازم نہیں سادے کرنے مولتی بل گئی ہے وہاں آگئی ہے اپنی بیٹے کو بچا ہاتھا سیارتے ہوں ساری طبر دے کم سارے ہوں نہیں کرنے نہیں تے جیو نہ کر سکی تے کا رندل ترائی چکڑا فساد تے نوپر گچھے وڈیاں نو بلاو تے اختلاف کی یہ انہیں فلانا دا کا امری کیتا انہیں مہا دا کا امری کیتا انہیں باپ دا کا امری کیتا اور میری کلسلوں بیوی کے مناسبے اگر مرزی نہ کر دے خوشی نہ کر دے انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے انہیں تحصیل کرنی چاہیے انہوں شکریہ ادا کرنا چاہیے انہوں دعا دینی چاہیے اللہ نے اچھی بہت دیتی ہے اگر تو اڈے کم ہوئی کرنے دیئے تو انہیں شکریہ ادا کریا کرو لیکن وہ دی کوئی ذمہ داری نہیں اگر نہ کر سکے دے ڈانٹ نہیں سکے دے ڈبر نہیں سکے انہوں میں بیال کرنا چاہیے اللہ سے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین دلال نے فرمایا میرے سیابا اتاق اللہ فی النیساء اتاق اللہ فی النیساء حجد الویداد موقعے آمین دلال اپنے سارے سیابا نواد کر رہے ہیں اللہ سے پیغمبر نے ساری اپنی نبوتہ خلاصہ بیان کر چھلیا ہے حجد الویداد موقعے آمین دلال اپنی آمدہ سارا خلاصہ بیان کی تاہ اجندر کی جملہ کی فرمایا اے میرے سیابا اتاق اللہ فی النیساء اپنی بیویاں دے ماملے اندر اللہ کہلو ڈر دے ریا جن انہوں نے تاک تو زیادہ انہوں نے کم نہ لیا جن انہوں نے تاک تو زیادہ انہوں نے بولنا پایا جن انہوں نے دے نار اس نے سنوک لیا جن انہوں نے ماملے اندر نمی دکھایا جن اتاق اللہ فی النیساء فائلکم اخذت مولا بیمانت اللہ اے میرے سیاباں اپنی بیویاں دے ماملے اندر اللہ کے لوٹریاں گرام وجہ کیے انہوں نے تذیبا اللہ دے امان اپنے ہاتھ رجلے آئے اللہ دے نام نر انہوں نے 분ہ دے تاکیں اللہ دے نام نر انہوں نے تذیبا عناصر کی طائم امین انہوں نے فرمای انہوں نے انہوں نے اپنے سیابا نو نسید کردے لیم اے میرے سیابا اپنی بیویاں دے بارے اللہ گلوں ڈر کے لیارے وَلَا عُلَّا عَلَيْكُمْ رِزْكُمْ عُلَّا وَاکِ شُوَا تو عُلَّا بِلْمَارُو بے اُنَّا دا کھانا پینمی تو عڈے زمیں لگا جتا گیا اُنَّا دلی بارسی زمان داری وی تو عڈے زمیں لگائی گئی اے نئی اجے بہو کر آئیے تے چند دن گزرے تے ساساں دیئے آج دی کل کر رہے آج دی میرے سکولے میں ایک پکچر نہیں نہیں آئی تے انہیں جوائن کیتا تھے ہوتے کو نال ساس بھی سکی ساس چلے گئی نا تیان دیئے چار ماہ شادین ہوئے نئے تھے چار ماہ تے میں جاب نہیں کرنا چاہو نہیں لے کہ میرے ساس نے منہ مجبور کیتا ہے کہ جاب کر تے ذمہ داری کے لیے مردی اور یاد رکھو دین اسلام دا بڑا بہتری حصول ہے پتہ کی عورت دے مال دے مردہ کوئی اختیار نہیں عورت دے مال دے مردہ کوئی اختیار بولنے کیوں نہیں عورت دے مال دے مردہ کوئی اختیار نہیں اپنے مردی نہ چاہیے تے دے دے تو انہوں نے پتہ ہے تو انہوں نے پتہ ہے سبات دا عورت اپنے شوہر نو زکاة دے سکتا دیئے شوہر بیوی نو زکاة نہیں دے سکتا پتہ کیوں کیونکہ بیوی شوہر تھی ذمہ داری ہے شوہر بیوی تھی ذمہ داری ہے اسی جبرنا نہیں ہے کم آگے لے گیا تے ذمہ داری کے دیئے خامن دی بچے سمالنا میں ذمہ داری کے دیئے اور دی تے کار سمالنا میں ہو دی کچھن سمالنا میں ہو دی سارے ٹبرتے سارے معاملات کرنا میں ذمہ داری ہو دی نارندہ جاب بھی کر کے یا تاکہ ملکی آپ کو کم کر لئیے دینی اسلام بڑا پیارہ دین مسئلہ ہو تو ہی بندین ہے جدو اسی دینوں چھڑنے ہیں اپنی مرضی اپنی گزارنے ہیں تے میں درست ہو گیا کہ بیوی دے مال دے شہر دا کوئی اختیار نہیں ایم ہی اپنی بیوی نو تمکین چل پیسے لے گیا اپنے ابو کھلو ایم ہی پریشر چلے جا کی سا لے گیا تیرا معاملہ ہی نہیں یہ بیوی دا معاملہ ہے او جانے ہو جائے پائی جان تے میں کتنی سبات آمی نہیں کہ پینا اپنے پائینوں اسے معاف کر دیں میں کتنی سبات آمی نہیں حاکتے بند ہے پائینوں چاہی دے اپنے پینا نو اسے معاف کر دیں او نہیں کر دیں تے پینا جی ملنے ملنے یا مال لے لے تے پینا پڑیانے نمزاج ہوں دیانے پراوانوں ملنے پیسے دی کری گل اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں ساری ساری زندگی ایسیاں پہنا رڑھل دیا میں کھیاں نے انہوں نے پراہ میں عیشیاں کر دیں رکھے نہیں اس ساری دباہ ہو ساری معاشرے عورتی پاچھٹے ہیں ماف کر دیں کیری گل لے پرا آئیے پرا آئیے میاں نے ماف کر دیں پتی جی اندھے پھوکو جی ماف کر دیں پرا اندھے ماف کر دیں ایک یونیک اندھے پرا ہوا تو ماف کر دیں پہنے مکان بنا دیں او میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں آمین اندلال نے فرمایا میرے سیابات تو اڈی ذمہ داری ہے اپنیاں بیویاں دیکھانے پینے رہنے شہنے لے باتا انتظام کرنا اوڑا دی ذمہ داری نہیں توڑا دی ذمہ داری ہے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مام لے اندھے ایک اندھے اگر بیٹی ہوئی تھی طلاق دے دیا گا بڑے کیس میں اسے تسیلی اسے معاشر دیتا ہو میں یہ تھی رہنا تُو کی سمجھیا ہے کہ تیری بیوی کو افتیار ہے سباہ تھا تُو اللہ نے بیوییت پر چیلنج کر رہی ہے امان دارینا روڑنا جوشنا بولے آجے بیٹے درے یا بیٹی آجے فیصلہ کرنے والا کون ہے بولو اللہ یا بھول میں شاہو انہا ساو و یا بھول میں شاہو ذکور او یزو جوہم ذکرانو و انہا سا و یا جال میں شاہو جنہوں چاہے بیٹے دے جنہوں چاہے بیٹیاں دے جنہوں چاہے علمی بارش برسا دے جنہوں چاہے ککھ نہ دے کے دیاں مرضیاں نہیں تو ہوتے گئے شعیب علیہ السلام بیٹیاں نے بیٹا کوئی نہیں رابضہ کی بگاڑ لیا ہے اسا اللہ نے پیغمبر نو اللہ نے بیٹے دے کے واپس لے لے تو بیٹی نے مام لے اندر امہ ماریہ شاہ صدیقہ تیبہ تحرہ متحرہ فرمان دیاں نے ادرو سیدہ فاطمہ آمین اندلال بیٹے ہوں دے تیبی بیٹی دے اس تقبال اندر کھڑے ہو جانے تیب سال لگا ہوں دے تیب ماتھی دا بوسا دے تیب میرے نبی نے حقیب فرمایا اسی میں سیابا اپنیاں بیٹیاں دے اوپا ہے بیٹیاں نو ترجیح نہ دیا کرو اے جی زندہ تر گور کرنا کہ جی بیٹی ہوئی نا طلاق دے دیا گا اے جی زندہ تر گور کرنا میرا دوست ڈاکٹر ہے اندر کے کئی بڑی اس طرح ہوئی ہے کہ بچیاں رندیاں نے رندیاں نے اس بات ہے کہ اگر بیٹی ہو گئی تو میرے شہر نے مجھے گھر سے نکال دینا ہے بیٹے نے ماں کہہ رہی ہوں گی ہے نو تھی یہ نو انہوں اچھا تھی حالا کہ انہوں پتہ ہی نہیں سائنس بھی توڑی ہے کہ اندھی ہے کہ بیٹی ہوئے اے جندر کمزوری خامن دی اندھی یہ بیٹ دنی اندھی تھی تھی یاہا بولی میں شاہ او انہا سا ہوں و یا بولی میں شاہ او گور او یزو جہم بکرانا ہوا انہا سا و یا جالو میں شاہ او اکیم بیٹے دے عوضیاں مرضیاں بیٹیاں دے عوضیاں مرضیاں اللہ دے پیغمبر عزیت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے فرمایا من آلہ جاریتیں دخلتو آنا وہوالجنہ کہا دہینے آمینہ دلال نے فرمایا جیڑا پندہ اللہ انہوں دو بیدیاں آتا کر چھڑتائے دو بیدیاں گھوڑ کرنا گھوڑ کرنا بیٹے دے بلادتے جشر منوں نے حالانکہ بیٹے دے معاملے اندر میرے نبی دے ایسا کوئی فرما نہیں بیٹی دے معاملے اندر افسوس منوں نے میرے کرنا گھلنا اے زندہ درگوڑ کرنا ہے آمینہ دلال عزیت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا میرے سے آبا من آلا جاریا تینے دخل توانا وہ جنتا کہا تینے جنو اللہ دو بیٹیاں دیں دے اپنیاں بیٹیاں نو بری محبتنا نو پال دے انہاں نو بری محبتنا زندگی بسر کر دے انہاں نو پال دے جوان کر دے لکھوندہ پرندے انہاں دی اچھی تربیت کر دے تربیت کرن توبال انہاں نو اچھے کرانے اندر بری محبتنا رسول کر چھڑ دے آمینہ دلال نے فرمایا میرے تینہ بیٹیاں دا باپ کیامت نو انجھے کٹھیوں مانگیں جو میں اے دو انگلیاں کٹھیاں نہیں اپنی بیوی نو تن دیا کر اپنی بیوی نو زبان درازیاں نا کریا کر اس ماملے اندر ہے میں پڑھ رہا ساکھ محدثے بارے اندر ہے اللہ نے دو بیٹیاں دیتی ہیں دو بیٹیاں تو خوش ہو گئے کسی آنکھ آتے ہیں تو ان لوگ کی جو غصیوں دینے تو جو خوش ہو رہی ہو کہا لیکن میں خوش ہی ہونا ہوا کہ بیٹی ہونے اللہ نے منو اس قابل بنا چکے لیا کہ میں پیغمبر دا ساتھ حاصل کر سکنا اللہ علیہ وسلم اہو کہ میں ممولی بات ہے کہ فریون اور نے کہا تسی میرے قریب بھی ہو جاؤ گے اپنی بیٹیوں دے معاملے اندر متاظریا کرو بیٹیوں دے معاملے اندر بیویاں نو پریشان نہ کریا کرو اور میں بیان کرنا چاہ رہا اللہ دے پیغمبر حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین دے لال اپنی بیویاں دا کی میں خیال کر دے اپنی بیویاں دے معاملے اندر کیسی بہتری زندگی پتر کر دے امہ دی آئیشہ صدیقہ طیبہ تاہرہ متاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمون دیانے آمین دے لال اکواری نوامی دے لال جنوی کرن دے آکے منو بری محبتنا میرے گندیاں تے ہاتھ رکھ دے ہاتھ رکے منو والمو کردے دے گندے یا آئیش کلی میریم ایشہ منہ بے کے گلہ کر منہ بے کے بات آگر آمین دے لال اپنے کر آکے اپنی بیویاں نو ٹائم دے دے اللہ کے پیغمبر فرمان دے ایشہ کلی میریم ایشہ منہ گلہ کر منہ بے کے بات آگر میں قربان جانو میرا نبی کر آکے بیویاں نو بڑا ٹائم دے دے آئے اللہ کے پیغمبر بیویاں نو آکے سارے معاملے کر رہنے اممہ جی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی فرمان دیا آمین دے لال ایک واری میرے نہ لگتے سفر تے جارے نے لا غور کرنا اور بگا تبھی ایسی ایک کام کی تے لے آمین دے لال سفر تے جارے نے اللہ کے پیغمبر بیویاں نو کندے ایشہ چل دوڑ لائیے آمین دے لال میں نہ دوڑ لگاں لگ پندے اممہ جی فرمان دیا نے آمین دے لال بھی دوڑ رہنے میں بھی دوڑ رہی ہم آج اگر میہ بیوی کتے دوڑ لگا رہے ہوں لوڑ کے دے لیں کیسے بے شرم ماغنے نا 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 آمین دے لال اپنی بھی اپنی بھی بھی آج ایشہ چل دوڑ لگا رہے ہیں آممہ آممہ جی فرمان دیا نے اللہ کے پیغمبر بھی تو پچھے رہے گے میرا جی سمجھے پتلا سی میں اکیہ نکل گئی چند دوڑ لے کچھ وقت ہور گزریاں اللہ کے پیغمبر میرے نال لے سفر تو واپسی آ رہی ہیں آمین دے لال نے اپنی ساتھیاں نوہ کیا اے میرے سیابا سارے گاں ٹڑ جاؤ سارے سیابا گاں ٹڑ جاندے نے پچھے آمین دے لال اممہ شاہ نو روک لے دینے آمین دے لال نے آمین دے لال نے فرمایا اے شیب چل پھر دوڑ لائی ہے آمین دے لال آمین دے لال آج اگے نانگے میں پچھے رہ جانیں اے جے محب fam آمین دے لال آگے نانگے جان دینے آج میں پچھے رہ جانیں امہ جی فرمو اندھیا نے آمینہ دلال نے مخاطر کر کے فرمایا اے شاہ آج تیری عوضن والی دور دا بدلہ ہو گیا ہے آمینہ دلال اپنی بیویاں نہ کھیل دے اللہ دے پیغمبر ہے اپنی بیویاں نہ بڑی اچھی زندگی بسر کر دے امہ جی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی فرمو اندھیا نے اندھیا نے کائنا دے اور لوگوں اپنیاں بیویاں نہ اچھی زندگی بسر کرو جی میں اللہ دے پیغمبر نے گزاری ہے امہ جی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمو اندھیا نے آمینہ دلال اپنی بیویاں نہ کھواری سفر کو واپس آرہے نے تے سواریاں تھوڑیاں دیاں تے دے چل پہیاں سواریاں تھوڑیاں تھوڑیاں تے چل پہیاں پچھے اللہ دے پیغمبر دیاں بیویاں سواریاں تھوڑیاں تھوڑیاں آمینہ دلال اپنی بیویاں تھوڑیاں اے میرے سیابا اڑام اڑام نہ جاؤ تو انہوں نہیں پتا کہ پچھے سواریاں تھے شیشیاں بیٹھیاں تھوڑیاں بڑیاں ناظر شیشیاں بیٹھیاں تھوڑیاں تھوڑیاں تے شیشی ٹوٹنا جائے اللہ دے پیغمبر اپنیاں بیویاں کیسے کیسے پیارے اللہ دے پیغمبر دیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے 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 نبی اے اسی کہنے اے کنے بیوی نہ دھوڑ لگائیے نوکی کی کہنے اے کنے بیوی دے جھوٹی ہڈی چوچیے نوکی کی کہنے اے کنے بیوی دے پیتے پانی دے پیا لے جو مو نگا کے پانی پیئے نوکی کی کہنے اے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی اے جنہ دے پارے قرآن کہہ رہے ہیں میرے یا سونیاں فَإِنَّا كَبِي آئیونِ نَا اے میرے پیغمبر تو ہمیشہ ساڑیاں اکھاں دے سم میرے میں اللہ اپنے پیغمبر نوک بری محبت نہ دیکھ رہے ہیں میرا نبی اے سارے کم کر رہے ہیں اللہ دے پیغمبر سارے معاملے کر رہے ہیں اے اے نبی اے سے معاملے کر رہے ہیں اپنی بیویاں دا خیال رکھ رہے ہیں اپنی بیویاں دا خیال رکھ رہے ہیں اے نبی محبت نہ دیکھ رہے ہیں جنہ دے پارے قرآن کہہ رہے ہیں نام روکا اِنَّا ہُمْ نَفِي سَكْرَاتِي اِنْ يَامَا ہُمْ اے میرے نبی سانو تیری سارے زندہ ہی دے ایک ایک لمحیدی قسم اے نبی اے جنہ دے پارے قرآن کہہ رہے ہیں اے نبی سارے معاملے کر رہے ہیں اے نبی سارے معاملے کر رہے ہیں کرو ب AMP شرم ہوں دییے پیغمبر دی سنتیں مل کردیاں لردیاں شرم نہیں ہوں دی کالے گلو جندیاں شرم نہیں ہوں دی اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مادی عائشہ فرمو دیانے آمینان دے لال کردیاں کمان دے سدھنا ہاتھ بڑا لیندے اللہ نے پیغمبر پکریتا دودھ بھی خود چولیں دے آمین اندیلال اپنے کپڑے بھی خود سرائی کر لیں دے اممہ دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمون دی آمین آمین اندیلال کرتے سارے محمدیں بھی کرتے بلکہ سیون بخاری انگر سی روایت آمین اندیلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا جنو بندہ اپنے بی solving ایک لکمہ پاندہ ہے اللہ دے نام آمان دے صدقہ لکھرند ہے میرے hero سے مولد رسول اللہ اندیلال اللہ دے نام آمان دے صدقہ لکھرند آئے آمین اندیلال اممری فرمون دیانے مہدی چوسنیں گوشن اکھارے اندے مہدی چوسنیں دی میرا پنندہ آمین 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 آ اللہ نے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کائنا دیا لوگو آمین دلال اپنی بیوی آئشہ صدیقہ طیبہ طہرہ متحرار رضی اللہ تعالیٰ عیشہ ماجی فرمو دیا نے آمین دلال منو احشہ کٹ گندے زیادہ گندے یا آئیش یا آئیش جبردنا جبریل امین اللہ نے پیغمبر نے کول آمین دلال نے بنایا فرمایا یا آئیش و عطا جبریل اللہ ربہ کا یکریوں کا سلام عیشہ جبریل آیا ہے آکے کندے میں اللہ کندہ ہے عیشہ دے میرا سلام آکھو اماری عیشہ صدیقہ طیبہ طہرہ فرمو دیا نے آمین دلال منو کندے یا آئیش کندے یا ہمیرا یا ہمیرا اللہ سے پیغمبر حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی اپنے کربے داخل ہوں میرے داخل بیتا ہوں بہتا بھی سواہی آمینہ میل آلم پھر میں سواہ کی رکار دے اپنے کربے جو داخل ہوں لگیا میں سواہ کی رکار دے اچھی طرح میں سواہ کر دے تاکہ میری بیوینوں میرے موچوں تکلیف نہ پہنچیں ان لوگو ایدی میرا نبیر انہ کا بھی آئیو مینہ اللہ دی یرا کہین تاکون و تاکلبہ کافی ساج دیر اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوکی فرمو نینے انہیں 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 اوہبو انہتا زیانا لہا کمہا اوہبو انہتا زیانا لہا انہیں نجی میں میرا دل کر دے میری بیوین میں لی اچھا لباس پہنے میری بیوین میں لی بم سور کے میرا استقبال کرے میری بیوین میں لی بیوین میں لی دل کر دے میرا شہر میں لی اچھا پہن سور کے آئے تو بار جن ہے پڑا پہن سور کے جن ہے کھارا لیتے تیرا حلیہ ہی بگر جان دے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال اپنی بیوینہ کی میں کھیل دے امہ جی آئیشہ صدیقہ تیباتا غیرہ متاغڑا رضی اللہ تعالیٰ نوکی آمینہ دے لہا حوصلہ اور قتائی بھی کر دے اللہ نے پیغمبر محبت والے جملے بھی بول دے اللہ نے پیغمبر بیویوں وہ اشاعر بھی سنوں دے اپنی بیوی کے حسندی تعریف بھی کر دے اپنی بیوی کے کھانے بنائے جی تعریف بھی کر دے عزے کلنا کرام در خوشعالی لگوں دیا عزے کلنا کرام جنگت بلوں دیا اللہ نے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین دلال دی بیوی امہ دی آئیشہ سدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرمونی آنے آمین دلال میرے کرندر موجود نے انہوں نے باری میرے کرندر سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آمین دلال دی بیوی انہوں نے کوئی بہترین حلوہ بنایا حلوہ بنا گے امہ دی آئیشہ دیکھا لیکن آجاندی آنے ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمو دیانے عجواری تھی اللہ نے پیجمبر دی میرے کرندر تو سی تو لے گیا یہاں دے سوٹا کے نیانے عائشہ تو بھی کھا رہے میں تھی تلے بھی لے گیا یہاں ہماری فرمو دیانے میں آیا کیا میں نے کھانا ہماری عائشہ فرمو دیانے میں آیا کیا میں نے کھانا سبرا بھی ہوئی ہے کہ سیدہ اماری عائشہ نے حلوہ چکے تے سیدہ سودہ نے مو دے مل چڑیا یہ ملیا نے تے آمینہ میلا نے اماری عائشہ نے پھڑ لیا پھڑ گیا کیا سودھا ہوں تمہیں باقی علمائے دے مو دے مل کے مرہ بندہ لیلہ میرے نبی اپنے بھی مینکیں کھل دینے ایک واری ایک معاملہ ہوئی ہے کہ سیدہ صفیہ اللہ تعالیٰ نہ سیدہ صفیہ اللہ تعالیٰ نے پھڑ لی وہ بیوی ہے جنہاں باپ ہائی بن اختب ہے یہ نا یہودی ہے یہودی نہیں تو ہائی بن اختب نا وہ جو یہودی سیتے انہوں نے یہودی دے بیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے پھڑ لیلہ کیا اندر تے مالا آیا دینیاں آپ کو سے گلنے دین ہے نا کہ میں دیکھو بیٹھے بھائی ہے میرا پیار بہت ہے تیرا چھوڑا دیکھو رہے سیدہ صفیہ یا روی جا رہی ہے انہیں یہودی نہیں ہے انہیں بھائی صاحب تے چونکہ وہ نسمت چل دی ہے سیدہ نا حروم علیہ السلام تو پہ آپ پہ جلنا کرے ہیں امہ دی آئیشہ تے امہ دی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نومہ ہنی انہیں صفیہ اسیدوں میں تے تو بیٹھے رہا تے تو بیٹھے رہا اور ہی نہیں یہ دو چائے منٹے بس ہے پریشان نہ آئے ہو تے تو بیٹھے رہو ہی نہیں انہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر ساڑھے تچہ زاد پائی بھی نہیں تے ساڑھے شوہر ہی نہیں دو بل دیستے ہیں تے تو بیٹھے رہا تے سیدہ صفیہ روی جا رہی ہے انہیں آمینہ دلالہ گئے اے صفیہ تو کیوں روڑی ہے صفیہ فرمانے انہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر انہیں دونیا کیا سیدہ تو افضلہ آلہ بڑھترہ اللہ تعالیٰ پیغمبر جا روڑی ہے افضلہ دے چچہ زاد پائی اللہ تعالیٰ پیغمبر انہیں دونیاں آمینہ دلالہ نے فرمایا صفیہ تو کیوں نہیں یا خیاب میرا دادا نبی حارون میرا تاچہ نبی موسیٰ میرا شور محمد رسول اللہ میرا دادا حارون نبی ہے میرا تاچہ نبی موسیٰ میرا شور محمد سرسول اللہ اے صفیہ تو دو پریشان ہوئے تیرا تیت تین پاسوں میں سب تیرا انبیاء نامل جنگ آمینہ دلال اپنے بیویاں دیاں دے جویاں کر دے اوخلافویاں کر دے میں قربان جاما ایک رالی اممہ جی سیدہ صفیہ جلہ اوطالانہ ایک مہدے بارے اممہ اشانے کو جملہ بول چڑیا ایک چھوٹے قد والی اللہ یعظو باللہ ایمان اللہ ایو ناواز تے دے اپنی بیویاں دے خلاف بارو گلہ سنننے میں نے پہنے گل گیتی دے کوئی گل نہیں ساریاں گیتی نا 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 ازم مجھو دی اندے بیوی دا وکیل بن جایا کر میں نے کتنا نروس چگھڑوں فسار پانی کم از گون اپنی بیوی دے راز اندر رکھیا کر جبڑے چوبار موندی آگر آمینوں دے لال حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے سنیا امہ یعشا فرموندی نے صفحیہ کے بارے چھوٹے کدھوالی آمینوں دے لال نے کلمات سنے فرمایا اے شام تو کیسے کلمات بول چکی ہیں کیسے کلمات بول چکی ہیں اے شام ایسے کلمات نے انہ کلمات نو اگر سمندر جے سردتا جائے سمندر بھی کروا ہو جائے نو آمینوں دے لال اپنے بیویاں کیسا ظلو کر دے اللہ نے پیغمبر اپنی بیوی نو شہر سے روندے میں خلاصہ بیان کر دیا اپنی بیویاں کر دی کر دے سارے معاملے کر دے آمینوں دے لال اپنی بیوی دے حسن دی تاری کر دے اللہ پیغمبر اپنی بیویاں بن سمڑ کر دے آمینوں دے لال اپنی بیویاں نل ہر کم مندر ویات بتو دے اپنی بیویاں دے حسن لہ کر دے اپنی بیویاں دو اپنی بیویاں نا جو تا کاندے اللہ پیغمبر اپنی بیوی دے مور چو نکلی حتی رو جوس لیندے آمین دے لال اپنی بیوی نمون لگیا تی اللہ اتھوئی نمون لگا لیندے آمین دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیوی ایمین یا کیا ایک اینا دیو لوگو خیر کم خیر کم لے آہلی خیر کم خیر کم لے آہلی وانا خیر لے آہلی تو اور جو بہتر ہوئی ہے جیدی بیوی آکھے میرا شوار بہتر ہے جیدہ اپنی بیوی نہیں بہتر نہیں وہ بہتر نہیں اور میں سارے جہان اندر اپنی بیوی بہتر رہی نہ اس واسطے پر امبر زندگی نو فالو کرو اللہ تو دیکھ کرانو آمن BET dog ب directement بہãy رہی بنان بن